السلام علیکم ویلکم بیک تو میں یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہے امید آپ سب خیر خریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ہنجی تو ویورز کیا حال چال ہے کیسے گزر رہے ہیں آپ سب لوگوں کے دن تو سب سے بہلے جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ہر ویڈیو کو واش کریں میری ویڈیو بے اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں ہنجی تو ویورز آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو مجھے میرے انسٹاگرام پہ فالو کرنا ہے اس کے بعد میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ ویورز آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اور آج کے ویلوگ میں میں بنا رہی ہوں یہاں پہ چکن وائٹ ہانڈی اور چکن وائٹ ہانڈی کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک دیکچی میں ڈالا ہے گھی آئل سوری گھی نہیں آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں ویسے میں تو نارمل آئل ہی یوز کرتی ہوں اور پھر آئل تھوڑا سا جب گرم ہو جائے تو اس کے بعد اس میں ہم ڈال لیں گے چکن اور چکن یہاں پہ تھا میرے پاس ون کے جی اور یہاں پہ ہم چکن کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد چکن جب اچھی طرح فرائی ہو جائے ہنڈیٹ ویورز اس کے بعد چکن جب اچھی طرح فرائی ہو جائے اور اس کا جو چکن اپنا جو پانی وغیرہ چھوڑتا ہے آئل میں تو وہ جب خوشک ہو جائے تو اس کے بعد پھر سے ہم لوگوں نے تقریباً ایک گلاس پانی کا چکن میں ڈال لینا ہے اور اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ چکن جو ہے نا اچھی طرح وہ گل جائے اس پانی میں اور چکن جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا ویسے اگر صرف فرائی کریں تو تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے اگر فرائی کرنے کے بعد ہی ہم اس میں سارے مثالیں دہی وغیرہ اور کریم وغیرہ شامل کر دیتے تو وہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم لوگوں نے ایک گلاس اس میں پانی کا ڈالا تھا تاکہ چکن تھوڑا سا نرم ہو جائے اور اچھی طرح گل بھی جائے ویسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ چکن بہت جلدی گل جاتا ہے اس کو گلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا پھر بھی ہم لوگوں نے اس میں ایک گلاس پانی اسی لئے ڈالا ہے تاکہ اس کی جو بوٹیاں ہیں یہ تھوڑی نرم ہو جائیں ہاں جی تو ویورز یہاں پہ جو ایک گلاس پانی کا ہم لوگوں نے ڈالا تھا وہ اچھی طرح خوشک ہو گیا اور اس کا تقریبا تقریبا جو آئل ہے وہ نکل آیا ہے اور اب پھر سے ہم اسے اچھی طرح فرائی کر رہے ہیں اور جب اچھی طرح فرائی کر لیں گے اس کے بعد تقریبا ہاف کے جی میرے پاس یہاں پہ دہی تھا تو میں نے اس میں دہی شامل کر دیا ہے تو یہاں پہ دہی شامل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح پھر سے فرائی کرنا ہے مطلب دہی میں جیسے دہی اپنا بانی چھوڑ دیتی ہے تو وہ پانی خوشک کرنا ہے اور چمچ اس میں ہلاتے رہنا ہے ہاں جی تو ویورز یہاں پہ ہم لوگ تقریبا پانچ سے سات منٹ یہ جو دہی تھا اس میں ہم لوگوں نے چمچ ہلایا ہے اور چکن میں اس کے بعد ابھی تھوڑا تھوڑا پانی تھا دہی میں جو پھر میں نے اس میں شان کا چکن ہانڈی وائٹ ہانڈی مثالہ میرے پاس پڑا تھا تو میں نے کہا کہ چلو ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اس میں ڈال لیتے ہیں ویسے یہ آپشنل ہے یہ جو ریسپی جس شیف کی میں نے دیکھی ہے انہوں نے تو نہیں ڈالا تھا میرے پاس آویلیبل تھا تو اس لئے میں نے ڈال دی اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈالنا ہے ہاں جی ویورز تو ابھی تھوڑا بہت پانی دہی کا کھڑا ہی تھا تو ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈال ہے حلدی نمک اور خوشک دھنیا تھا پسا ہوا اور گرم مسالہ تھوڑا سا اور سرک مرچیں جو ہیں ویسے آپشنل ہیں اگر آپ لوگ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ویسے اس ریسپی میں چکن وائٹ ہانڈی میں جو ہے نا سرک مرچ نہیں ڈالی جاتی تو میں نے بھی یہاں پہ بلیک پیپر کالی مرچ ڈالی تھی سرک مرچ نہیں ڈالی تھی تو بیورز جب سارے مثالیں ڈال لیں گے تو اس کے بعد پھر اچھی طرح یہ جو پانی ہے دہی ہے یہ خوشک ہو جائے گی اور یہ گوشت اس دہی میں اچھی طرح فرائی ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ڈالنی ہے کریم کریم آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کی موجود ہونی چاہیے یہ میرے پاس آج کریم جو ہے حلیب کی ہے اور ویسے تو نارمل روٹین میں ہم لوگ نیسلے کی کریم یوز کرتے ہیں کیونکہ نیسلے کی کریم اچھی ہوتی ہے تو پہلی بار یہ حلیب کی کریم یوز کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت ہی اچھی ہے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے ویسے بس کمپنی کا فرق ہوتا ہے چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں اندر سے ہنجی ویورز تو یہاں پہ ایڈرک لیسن کا جو پیسٹ تھا میرے پاس موجود تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد یہ میں پہلے بھول گئی تھی ڈالنا تو اس لیے میں نے نہ بعد میں ڈالا ہے مجھے نہ یاد نہیں رہا یہ بعد میں یاد ہے ویسے یہ جب سارے مثالیں ڈالتے ہیں تو تب بھی یہ ڈالتے ہیں ہنجی ویورز تو یہاں پہ ہم لوگوں نے سارا پانی خوش کر دیا تھا مثالیں اگر اچھی طرح فرائی ہو گئے تھے ہمارے پاس ہم لوگوں نے وہ ڈال دی تھی ون کے جی چکن تھا میرے پاس تو اس میں میں نے یہ جو کریم ہے نا یہ ساری ڈال دی تھی ویسے عادی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے خود اپنی مرضی سے پوری ڈال دی تھی کیونکہ چکن وائٹ ہانڈی میں کریم زیادہ ہو تو بڑی ٹیسٹی اور مزیدار قسم کی بنتی ہے تو ویورز جیسا کہ ہم لوگوں نے کریم ڈالی تھی کریم ڈالنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اچھی طرح کریم کو بھی ساتھ فرائی کر دیا تھا چکن کے اور یہاں پہ ہماری چکن وائٹ ہانڈی دیکھیں جی زبردست قسم کی تیار ہو گئی ہے اور اس کی فائنل لک آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار بنی ہے صرف مجھ سے یہاں پہ ایک مسٹیک ہو گئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ میں نے شروع میں آئل زیادہ ڈال دیا تھا تھوڑا کم ڈالنا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے کریم بھی ڈالنی ہوتی ہے اور کریم بھی زیادہ تار آئل ہی بن جاتی ہے بعد میں تو ہنجی تو یہاں پہ کڑھائی تیار کرنے کے بعد ہم لوگوں نے منگوائی تھی آئس کریم جو کہ ہمارے سیٹی کی بہت ہی مشہور آئس کریم ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا زبردست قسم کے ہے اور میرے جو ویورز بکھر سے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ چاہت آئس کریم ضرور ٹرائی کرنی ہے اور یہ بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہے ویسے تو وہاں جا کر کھانی چاہیے لیکن جو گھر منگواتے ہیں تو آنے تک یہ پگل جاتی ہے اس کا ٹیسٹ تو ویسا ہوتا ہے لیکن یہ میلٹ ہو جاتی ہے اور پھر اتنا مزہ نہیں آتا کھانے میں ہنجی ویورز آج کا ویلوگ یہی پہ کرتے ہیں اور ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ